کورونا کال کے چلتے شہر میں جنتہ کرفیو لگائے گیا کرفیو کا پالن شہر واسی دوارہ کیا چاہ رہا ہے اس کے بعد شہر کے چوراہوں پر بیریکیٹس لگائے گئے ہیں جو پریشانی کا سبب بن رہے ہیں ایسی ان بھارت کی ٹیم نے شہر کے کچھ استانوں کا جائسہ لیا تو پایا کی لگائے گئے بیریکیٹس یادائیت سگم کرنے کی بجائے بادہت کر رہے ہیں بینہ کسی پلان کے لگائے گئے بیریکیٹس سے وہن چوالک راستہ بھٹک رہے ہیں اور انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پورونا کال کے چلتے جنتہ کرفیو لگائے گیا ہے جنتہ کرفیو کو لاغو کرنے کے لیے جگہ جگہ بیریکیٹس لگائے گئے ہیں بیریکیٹس ایسے ایسے ستھانوں پر لگا جئے گئے ہیں جہاں ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو میں درشتے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ راجبڑا شیطر کے درشتے راجبڑا جو اپنے آپ میں قلعہ کہلایا تھا لیکن اس کو بھی قلعے کے روپ میں بند کر دیا گیا جو جس طرح کے بیریکیٹس یہاں پر لگائے گئے ہیں اس سے صاف نظر آتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ویکتی اندر نہیں جا سکتا ہے یہ بات الگ ہے کہ پیدل ویکتی یہاں ضرور جا سکتا ہے لیکن دو پہیاں چار پہیاں وہان یا کسی بھی انہی طرح کا وہان یہاں پر اندر پرویش نہیں کر سکتا ہے اس کے پیچھے کیا قارن ہے یہاں پر کیوں اس طرح کا لاکنگ کیا گیا ہے کیوں بیریکیٹس لگائے گئے ہیں اس کی جانکری کسی بھی پولیس کرمچاری کو نہیں ہے یہاں پر جو کرمچاری پولیس کے سیناث ہیں ان کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پر ڈیوٹی کریں دیکھیں میں آپ بتانا ہوں کہ یہ بیریکیٹس کے پیچھے ایک کار کھڑی گئی ہے اس کار میں بیٹھے ویکتی کو آگے کے اور جانا تھا لیکن بیریکیٹس لگے میں ہیں اس کے چلتے وہ آگے نہیں آ سکتے ہیں یہ والا جو روڈ ہے راج بڑھ سے یشونت روڈ کی آگے گاندی بھون کی طرف جاتا ہے میں میرے کیمرہ پسند سے کہوں گا ستیش جی سے کہ وہ دکھائیں کہ کسی بی آئی بینک ہے یہاں پر بینک چالو ہے لوگوں کا آنے آنا جانے کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے لیکن کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہاں پر بیریکیٹس لگے ہوئے دیکھتے ہیں تو بینک تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ایسے مو نے اسے لگتا ہے شاید بینک بندے سڑک پر سنناٹا پس رہا ہے اس کی مول بجائی یہ ہے کہ چاروں طرف سے اس کو لاؤک کر دیا گیا ہے راج بڑھے کو پوری طرح سے لاؤک کر دیا گیا ہے یہاں پر کسی بھی واہن کو پرویش نہیں دیا جا رہا ہے بات سمجھ سے پرے اس لیے لگتی ہے کہ جب پہلے سے ہی جنتا کرفیو لگایا گیا ہے تو ایسے میں پھر کیا ضرورت پڑتی ہے کہ جو مکھ چھوڑا ہے ان کو لاؤک کر دیا جائے بیری کیٹس لگا دیا جائے جگہ جگہ پر پولیس جاناو جوان تینہ تھے ایسے میں کن لوگوں کو روکا جا سکتا ہے کن لوگوں کو روکا جا رہا ہے یہ الگ وشہ ہے لیکن جو جس طرح سے یہاں پر کاروئی کی گئی جس طرح سے بیری کیٹس لگایا گیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ بینہ کسی پلاننگ کے تحت جگہ جگہ چھوڑھوں کو بند کر دیا گیا ہے سیل کر دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی شہر میں یاتایت کا چلنا جاری ہے جو جن لوگوں کو ضروری کام ہے وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں چاہے وہ چار پہیاں وہاں سے آ رہے ہوں یا دو پہیاں وہاں سے آ رہے ہوں اور پولیس بھی انہیں آنے جانے میں کوئی روک ٹوپ نہیں لگا رہی ہے یہ راج بڑا شہتر سا اس کے علاوہ میں شہر کے اور ان شہتروں میں آپ کو لے چلوں گا اور دکھاؤں ہوا کہ کس طرح سے بیری کیٹس کیا ہے جس سے یاتایت جو جو نہیں کے بڑا باری آتا ہے اس وقت شہر میں وہ بھی بھادی تھو رہا ہے چلی چلتے ہیں کسی اور چورہ کی اور یہ آڑا بزار ہے ایک راستہ آڑا بزار کی طرف جا رہا ہے ایک فروٹ مارکیٹ کی طرف جا رہا ہے یہاں سے سیدھے جو راستہ جاتا ہے وہ راج بڑے کی طرف جاتا ہے لیکن راج بڑے والا راستہ بند کر دیا گیا ہے اس کے چلتے آڑا بزار سے آنے والے لوگ بھی رونگ سائیڈ یعنی کی فروٹ مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں اور فروٹ مارکیٹ سے آنے والے لوگ یادی انہیں راج بڑے جانا ہے تو وہ آڑا بزار کی طرف جاتے ہیں یہاں پر سپیڈ کا کنٹرول نہیں ہے کسی کے پاس یہاں پر اس طرح سے دیکھئے جاتا ہے جوانوں کو اس طرح سے محنت کرنا پڑتی ہے انہیں بتانا پڑتا ہے کہ یہاں کا راستہ بند ہے اور بتا جاتا انہیں کہ انہیں کس راستی کی طرف جانا ہے اس طرح سے کنجکشن ہوتا ہے یادیت کا یہاں پر یہ نیتی کیوں اپنائے گئی ہے کہ اس نیتی کے پیچھے کیا کرنٹ تھا یہ تو نہیں معلوم یہاں پر ہمارے ساتھ ایک ایسا ہی ہے یادیت کے گویل صاحب ہم سے جانیں گے کہ یہ آپ کی یہاں پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سر اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کورونا کال کے چلتے جنتا کرفی لاغو ہے جگہ جگہ بیری کے لگائے گئے آپ کو ذمہ داری راج بڑا چھتے کی دی گئی ہے تو یہ جو بیبستہ ہے کس آدھار پر لگی گئی ہے یہ تو بری شتھکاری آدھش لگائے گئے ہالکہ یہ گلت ہے یہ جو لگی ہے یہ ترافک جو ادھر بنوے رانگ ساڈ جا رہا ہے یہ رانگ ساڈ نہیں جانا چاہی ہے یہ دونوں طرح پر ترافک یہاں کبھی بھی تکرانی کی سممامر بن جاتی ہے یہ کیسے بھی آپ جو روکو ہے یا تو ان کو بتاؤ وہ بولتا ہم کو بینک جانا ہے اور بینک جانے والا آدمی ادھر سے آکے اندر سے آئے گا یا پھر یہاں گاڑی کھڑی کھڑی جائے گا اور دوسری بار جو ٹرافک مریمہ تک نہیں نکلنا چاہتا ہے جبار مہر سے وہ سیدھا نکل لیا کوئی دیکھن نہیں ہے لیکن جو ٹرافک ویسا جا رہا تو بہت سیدھا اس کو بنوے ہونا چاہی ہے وہ ٹرافک کھلنا چاہیے بنا اپنا ایم جی روڈ جو ہے سیدھا اہنا وہ سیدھا ٹرافک چلنا چاہیے اس سے کوئی تک نہیں ہے کوئی پریشان بھی نہیں ہے سمسیا یہ کیول یہ ہے اگر جبار مہر سے آنے والا بیاکتی آگر وہ سیدھا مریمہ جانا چاہتا تو یہ سمانتھ روڈ سے آکے وہ یہاں سے نکل جائے کوئی تک نہیں ہے لیکن یہ ٹرافک ڈبل ڈبل ہوڑا ہے اس میں جو ہے تو کئی بار کھڑی اڑاتی گاڑیاں ٹھیلے والے بھی آجاتی ہیں تو یہاں سے بار سب کو بتانا پڑتا کہ آگے ہوتا ہو اڑا بزار میں رہواسی شیطرے کا ہی سارے فیملی یہاں پر رہتی ہیں اسے میں اس کا جو پلٹا ہے یہ شون توڑ بینک والا جو روڈ ہے جو اس کو چالیو کر دیا جاتا ہے تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا اور جو فروٹ مارکیٹ کی طرف رونگ سائیڈ لوگ جا رہے ہیں اسے میں ایکسیڈ کی کتی سمبھاؤنہیں بڑھ جاتی ہیں ایکسیڈ کی سمبھاؤنہیں بڑھ جاتی ہیں ایکسیڈ کی سمبھاؤنہیں بڑھ جاتی ہیں آپ کی تو ڈیوٹی رہتی جب تک تو آپ اور آپ کے جو جو ڈھاکڑ جی ہیں وہ یہاں پر تینات رہتے ہیں اور ویوستہ کو سمالتے رہتے ہیں لیکن ایک وقت یہ بھی آ جاتا ہے جب جب آپ لوگوں کی یہاں پر ڈیوٹی نہیں رہتی ہے رات کے وقت اور سنناٹہ رہتا ہے ایسے میں کتنے رہاگیر پریشان ہو جاتے ہیں اور راستہ بٹک جاتے ہیں وہ پریشان تو پریشانی ہے ان کو باقیادہ وہ یہی پہتے ہیں کہ میں کھر سے جاؤں ہوں ایدر سے رہوار بار نکلنا ایدر سے نکلوں یا ہم کو ملارگن جایا تو کھر سے جاؤں ہوں کہ یہ راستہ بند کرتا ہے تو اس کو ایدر سے رانگ سے آگا سمجھداری تو ٹھیک ہے نہیں تو لوگ اپنے ہاتھ سے کھول لیتے ہیں رات میں کھول لیتے ہیں اور پر تراپی چل ہو جاتے ہیں جس کوئی نہیں رہتا دوں پولیش والے آتے ہیں جب آپ کو بند کرتے ہیں پولیش اس طرف کوئی دھیان دے رہی ہے یا بڑے ادھیکاری کو آپ اس سے آغت کریں گے کہ یہاں پر جو آپ ٹریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پریشانی کا سامنہ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے اور خاص طور پر آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا آپ بارش ترجکاری سے چرچہ کریں گے انہیں بتائیں گے کہ اس طرح کی سمجھے آرہی ہے بیریکیٹنگ کرنے کے باتے نہیں سمجھے تو آرہی ہے اب اس بارے میں اگر ہم بطلب یہ برش ترجکاری سے چھوٹا کرنے کے باتے میں ایک چھوٹا کرنے ہونڈا تھے ملو اس ہی کا پالن کرا رہا ہے ہم تکے والی ہے لیکن یہ کائدے سے یہ غلط ہے یہ جو ہے ایک آنکی مارک جو ہے ادھر سے آرہا ہے کافی اترافک آرہا ہے ہے مالو یہ دو ہی راستے شاہلو جوار مارک اور ایم جی روڈ یہ ہونا چاہیی پورا ہے اگر چلتا ٹرافک رکھا ہوا ہے پورا ایسا نہیں کہ نہیں رکھا ہوا ہے ٹرافک رکھ رہے ہیں پورس بار رکھ رہے ہیں لیکن ہوتا کیا یہ ڈبل ٹرافک ایک رات میں ڈالنا یہ تھوڑا سا گلتا ہے خامی جس کے چلتے ٹرافک کا کنجیکشن بڑھ رہا ہے وہاں آمنے سامنے ہو رہے ہیں یہ ایک جو وریشت پولیس کے کرمچاری ہیں رام نریش گویل جی وہ بتا رہے تھے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے اس میں پریورتن کیا جانا چاہیے جس سے کی یادا ہے تو ویوستی تو سچارو روپ سے چل سکے رات کا سمیں ہوتا ہے تو لوگ بیریکیٹ سویم ہٹا لیتے ہیں گے اور دیکھی میں دکھانا چاہتا ہوں کس طرح سے لوگ پریشاہتوں ہوتے ہیں یہ جو وہاں چاہتے تھے لیکن اب ان کے انہیں کوئی ویکلپ راستہ نہیں تو جوان دوارہ یہ کہا گیا کہ آپ اس راستے سے جائے تو جو ویوستہ کی گئی ہیں یہاں پر آکر ٹی بن جاتا ہے ٹی پر لوگوں کو کہنا پریشانی کا سامنا کرنا ہوتا ہے یعنی جدی انہیں مریماتہ جانا ہوتا ہے تو سیدھے سیدھے کی اور جانا پڑتا ہے یہ جوار مہ گیا اس سے اور پلسی کر کولنی کلیکٹر آفیس کی طرف جانا ہوتا ہے تو آڑے بزار کا رخ کرنا پڑتا ہے ایسی صورت میں سامسیاں کا سامنے ان لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے جو اس کورو نکال کی چلتے جنتا کرشو کے چلتے سڑکوں پر آ رہے ہیں اور دیکھیں اس طرح کی تارے بار بار دیکھنے کو ملیں گے آپ کو جو میں نظارے آپ کو دکھا رہا ہوں کیس طرح سے اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیسے انہیں کہا جانا ہے کیسے جانا ہے کون سا راستہ ان کے لیے صحیح ہوگا عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی کوئی بیریکیٹس بیریکیٹنگ کیا جاتا ہے تو وہاں پر کوشش یہ کی جاتی ہے جو مکھے مارگوں ہم ان دور کے دو مکھے مارک مانتے ہیں جوار مارک اور ایم جی روڈ جوار مارک کو یادی کھول دیا جائے تو وہاں سے آتا ہے سوگمتہ سے چل سکتا ہے دیکھ سکتا ہے وہاں سے لوگ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں دیکھیں یہ سامنے کا جو درشت دکھا رہا ہوں اسے وہاں کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے یہ جو وہاں آمنہ سامنے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں درگٹنا کے بھی چانسے بڑھ جاتے ہیں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کجھر جائیں وہ انہیں جانا کہاں ہیں انہیں پوچھنا پڑتا ہے کہ آخر جب یہاں پر بیریکیٹنگ کیا ہوا ہے تو وہ اپنا راستہ کیسے چھنے کس اور جائیں کوئی سا بھی وہان ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں پر بیریکیٹنگ کیا گیا ہے کہاں کہاں پر راستے رکے گئے ہیں تو اس طرح کے حالہ شہر میں کئی جگہ اتپن ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں ہم آپ کو لگاتا اور دکھائیں اور جگہ پر لے جائیں گے اور دکھائیں گے کہ کس طرح سے یاد ہے بادیت ہو رہا ہے جو بیریکیٹنگ کیا گیا ہے بینہ کسی پلاننگ کے انترکت یہ بیریکیٹنگ کیا گیا ہے جس کا پریڈام یہ ہے کہ وہاں چالکوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے چلتے ہیں کسی اور چھوڑائی کی اور دیکھتے ہیں وہاں کے حالات یہ جو بیریکیٹ دکھا رہا ہوں یہ راستہ خجوری بزار کی طرف جاتا ہے حالانکہ صبح یہاں پر پوری طرح سے بیریکیٹ لگے ہوئے تھے لیکن جو وہاں خجوری بزار سے راجبادے کی طرف آ رہے تھے جنہیں ایم جی روٹ جانا ہے اس سے آگے جانا ہے تو انہوں نے وہ بیریکیٹ ہٹا دیئے ہیں اپنے آنے جانے کیلئے بیریکیٹ ہٹا دیئے گئے راجبادہ شیطر میں چاروں طرف سے اس کو سیل کیا گیا ہے کیا وجہ ہے یہ سمجھ جہاں سے جوارک مارگ بھی جوڑتا ہے ایم جی روٹ بھی جوڑتا ہے اس کے آگے بانگا بھی جوڑتا ہے ادھر کی طرف جائیں ہم تو بڑا گنپتھی بھی جوڑتا ہے آگے کی طرف جائیں تو پلیاسیا جوڑتا ہے اور ایک طرف اور جائیں تو کلیکٹر آفیس کی طرف جانے کا راستہ بنتا ہے یعنی کہ راجبادہ ایک سینٹر ہے یہ ایک اور درش میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایم جی روٹ جانے والا درش جو آگے ایم جی روٹ تھانے کی طرف لے جاتا ہے ہائی مارکٹ لے جاتا ہے وہاں سے سیدھے آپ کو پلیاسیا لے جاتا ہے لیکن یہاں پر بیریکیٹنگ کیا ہوا ہے کیوں کیا ہے سمجھ سے پرے ہے یہ سیدھا راستہ ہے اسے کیوں روکا گیا ہے یہاں پر اس طرح سے دیکھئے وہاں آ جاتے ہیں یہاں تک کہ جب انہیں راستہ نہیں ملتا تو انہیں پلٹ کر جانا پڑتا ہے پلٹ کر جاتے ہیں رونگ سائٹ جاتے ہیں مارکٹ والے راستے سے بھوم کر میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں کہاں سے وہ لوگ نکلتے ہیں اس طرح سے وہ لوگ نکلتے ہیں یہ کار جا رہی ہے یہاں سے جو ابھی تھوڑی دیر بعد میں سمجھتا ہوں کہ گھوم کر آئے گی یہاں پڑی ہیں یعنی جو گھنیش کےپ مارٹ ہے یہاں سے آپ کو واپس سے راستہ دیا گیا ہے کچھ فٹ پہلے ہی راستہ روک دیا گیا ہے کیا وجہ ہے کیوں روکا گیا ہے جبکہ ایمزیروڈ چالو ہے وہانوں کے آواز آہی چالو ہے یہ جنتہ کرف ہوئے 100% لاغ ڈاؤن ہے لیکن وہانوں کی آواز آہی کیوں ہے کیا کارانے کس کے چلتے ہیں اور وہ لوگ کیوں سڑکو پا رہا ہے یہ ایک الگ مشہ ہے لیکن جس طرح کی بیریفکیٹنگ کی گئی ہے جس طرح سے وہانوں کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے کیسے کر کے دیکھیں جب وہانوں کو راستہ نہیں ملتا تو وہ بھٹکتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں بھٹکتے رہتے ہیں کس طرح سے وہ راستہ تلاش کر کوشش کرتے ہیں انہیں جہاں پہنچنا ہے وہ مکھے مارک ان کو مل جائے اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو جگہوں کے جرشے دکھائیں گے پولیس نے پرشاستان بیریفکیٹنگ کیا ہے بیریفکیٹنگ کے پیچھے کیا ہے کیا یاتایت کو پروبھائید کرنا ہے یا روکنا ہے اس وقت کافی کم ہے وہی لوگ سڑکو پر آ رہے ہیں جنہیں کوئی ضروری کام ہے جنہیں اسپطال جانا ہے جنہیں دوائیاں لینا ہے کوئی ایسا ضروری کام جس کے چلتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے جو ویوستہ کی گئی ہے وہ ویوستہ ایسی لگتی ہے کہ لوگوں کو پریشان کرنے والی ویوستہ ہے اس سے لوگوں کو آسانی نہ ملتے ہوئے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چلتے ہیں اور کسی اور چورائے دیکھتے ہیں وہاں کے احلات اور وہاں کے نظارے یہ یشونت روڑ ہے جو مچھی بزار کی طرف جاتا ہے آگے سے ہی راستہ کلیکٹر آفیس کی طرف مر جاتا ہے یہیں پر گاندھی بہن بھی ایک کانگرس کارل جسے ہم کہتے ہیں گے اس کو یہاں پر روک دیا گیا ہے یہاں سے ویکتی آگے نہیں جا سکتا ہے میں اس وقت یشونت روڑ چورائے پر کڑا ہوں یشونت روڑ گردوار کے پاس میں کھڑا ہوں چورا ہے جہاں پر ہمیشہ ٹریفک کا دباؤ بنا رہتا ہے جتنے بھی وہان آتے ہیں سامنے سے کار چلی آ رہی ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پر راستہ روکا گیا ہے اب وہ یہاں سے واپس پلٹے گی جب اسے دکھ رہا ہے کہ یہ چورا ہے ایسے میں اس کو یہاں سے راستہ ملنا چاہیے کسی مکھ سڑک کے لئے لیکن یہاں پر نہیں کیا گیا ہے یہاں پر راستہ روک دیا گیا ہے اس طرح سے وہان آتے ہیں اور واپس پلٹ جاتے ہیں کچھ وہان گردوارے کے پیچھے گز جاتے ہیں اور گلیوں میں سے ہوتے ہوئے بہار کی وہ نکلتے ہیں جیسے تیسے اپنے وہانوں سے سفر کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں وہان چالک کہ اسے کر کے اپنے گھرتم میں تک پہنچ پہنے پہنچ پہنچ پہنے جہاں انہیں جانا ہے یہ جوار مارگے اس کے آگے بومبے وزار آئے گا مکیری پورا آئے گا آگے جا کر راج محلہ آئے گا وہاں تک کہ یہ راستہ پورا کھلا ہے لیکن جب چورہے پر آتے ہیں تو یہاں سے آپ کو سیدھے ہی آپ کو جانا پڑے گا پٹیل بریش کی طرف جانا پڑے گا یہاں سے آپ راجبادے کی طرف نہیں جا سکتے ہم نے آپ کو جو پہلے درشت دکھایا تھے اس طرح سے راجبادے کو بیریکیٹ سے کلے بنا دیا گیا کلے کے روپ میں بیریکیٹ وہاں پر لگا دی گئے وہاں پر کوئی وہاں جا نہیں سکتا تو یہ جو درشت میں دکھا رہا ہوں سانناٹا ہے سامنے بینک آتا ہے ادھر سے بھی آتا ہے آ سکتا ہے جا سکتا ہے لیکن یہاں پر جو ویوستہ کی گئی ہے وہ ویوستہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ یہاں پر کوئی راستہ نہیں جانے کے لیے وہاں پر بیریکیٹنگ کیا گیا ہے یہاں پر گاندی بھوان سے آپ کو راجبادے کی طرف جانا ہے تو وہاں پر کوئی راستہ نہیں جو بیریکیٹنگ کیا گیا ہے وہ یشونترور گردوارے اور جوارمہ کے بیچ میں ایک حصے پر کیا گیا ہے لوگ دھونتے ہیں تلاش کرتے ہیں کہ انہیں جانا ہے دیکھئے میں آپ کو دو پہیاں واہن چالک کو دکھا رہا ہوں یہ واپس پلٹ کر جا رہا ہے اسے شاید یہ سمجھ لیجے پلسکر کی اور جانا تھا لیکن اس کو جب جگہ نہیں ملی تو اس کو دکت کا سامنہ کرنا پڑا ایک طرف سے سڑک روک دی گئی ہے دونوں طرف سے جب ایک ہی سڑک پر دو طرف سے وہاں چلتے ہیں تو یہ آتا ہے اور بادیت ہوتا ہے ان کے ایکسیلنٹ ہونے کی سمباؤنا بڑھ جاتی ہے ایک طرف بیریکیٹنگ کیا گیا ہے ایک طرف سے راستہ کھولا گیا ہے اس پر بھی آدھی جگہ بیریکیٹنگ کر دیا گیا ہے دیکھئے جس طرح سے وہاں آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں اس سے کبھی کبھی یہ ڈر ستاتا ہے کہ کہ یہ وہاں کی بھڑھنٹ نہ ہو جائے اس طرح سے وہاں آس پاس سے نکلتے ہیں کیونکہ جگہ نہیں ہے سنگل روڈ بچتا ہے اس طرح کے درش آم ہیں جہاں جہاں بیریکیٹنگ کیا گیا ہے جہاں جہاں پر ون سائیڈے ٹرافک کر دیا گیا ہے اس سے یہ پریشانی کا سامنا لگاتار لوہوں کو کرنا پڑ رہا ہے اور پریشان ہو رہے ہیں یہ ویبستہ کیوں کی گئی ہے اس کے لیے ابھی تک کہ کسی بھی ادھیکاری نے کوئی ادھیکرت بیان نہیں دیا ہے ادھیکرت جانکاری نہیں دیئے ایسا نہ ہی اس طرح کا کوئی تیار کیا گیا ہے جس میں یہ درشہ ہے گیا ہو اندور شہر کے پرمپنوک چوراہوں پر اسی طرح سے بیریکیٹنگ کیا گیا ہے اور یہاں آپ کو کسی اس طرح پر جانا ہے جہاں سے یہ شونتر چوراہ آتا ہو راجبڑا آتا ہو گڑش کے پارٹ آتا ہو یا کئی ان کوئی اور چوراہ آتا ہو تو آپ کے لیے ویکلک مارک کیا ہے ویکلک مارک کے نام پر کسی طرح کا کوئی مہپنگ نہیں کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اب یہاں پر راستہ بند دکھ رہا ہے ان کو یہ بہانوں کی کتار لگ جاتی ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہی سواست بیباگ کی گاڑی ہے جب انہیں راستہ بند ملا تو انہیں بھی یہاں سے اپنا وان موڑنا پڑ رہا ہے انہیں جانا کہا تھا اب یہ جائیں گے کہاں نہیں معلوم ان کو حالانکہ اتر پردیش کی گاڑی لیکن پھر بھی جب وہ کسی کیونکہ مکھے مارک سے نکل کر یادی کسی کو چھوٹے مارک پر جانا ہے تو اسے مکھے مارک پر آنا پڑے گا یہ کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ وہ کہاں جا رہے تھے اور کیا راستہ ان کو بند بلا آپ کا راستہ کیوں بند ہے آپ کو کچھ دکھت سامنا کرنا پڑے آپ کو کچھ دکھت سامنا کرنا پڑے بینگ گئے تھے اب بینگ سا آپس گھر جا رہا ہے تو یہ راستہ بندتا تو کچھ دکھت ہوئی آپ کو آپ کو مل گیا تھا آسانی سے راستہ مل گیا ہمیں گے جان تو آپ کو یہاں راستہ بند ملا یہاں آپ کو بند ملا ہے ان Pelosi ہ نشکام بند یہ جاناد پہ جس حامنا past تونکہ آپ نے مل گیا تھا کہ یہاں پر ایس بی آئی بینک ہے بینک آتے ہیں لوگ کسی کام کے چلتے آتے ہیں پیمنٹ جمع کرنا ہوتا ہے یا نکالنا ہوتا ہے ایسی صورت میں جب لوگ یہاں آتے ہیں تو انہیں بھٹکنا پڑتا ہے کیونکہ چاروں طرف سے لک کر دیا گیا ہے ویوستہیں کس طرح سے کی جانا چاہیے یا تو یہ آتا ہے پولیس کو ایک پلان تیار کرنا چاہیے جس کے چلتے یہ بتائے جائے کہ کون کون سے راستے بند کیے گئے ہیں اور یدی کسی ویکتی کو کسی واہنچالک کو کسی اس تھان تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ایک روڈ مپ تیار ہونا چاہیے روڈ مپ بتائے اور لوگوں کو انڈیکیٹ کرے کہ یادی وہ کسی راستے میں اُلج گئے تو یہاں سے نکل کر آسانی سے جا سکتے ہیں ایسی این بھارت کی پہلے کوشش ہے کہ لوگوں کو سویدھائک کیسے مل سکیں شہر میں جس طرح سے بیریکیٹنگز کیا گیا ہے اس کو لے کر ہم سوالیا نشان نہیں کھڑا کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ عام لوگوں کو جو سڑکوں پر چل رہے ہیں اس وقت جو مجبوری میں چل رہے ہیں اس وقت جو گھروں سے بہار نکلے ہیں جو جنتہ کرفیو کے چلتے سڑکوں پر آئے ہیں تو یعنی کسی نہ کسی پریشانی کے چلتے آئے ہیں جب وہ پریشان ویکتی سڑک پر آ رہا ہے تو اسے چورہوں پر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اسے راستہ صاف نہیں لے یادی کوئی بیمار ہے تو اسے اسپطال پہنچنے میں آسانی ہو یادی کسی کو دوائی کی آشکتہ ہے تو سمیہ پر وہ اس ستان پر پہنچ جائے اسے ان چورہوں پر بیریکیٹنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے یہی ایک پہلے اسین بھارت کی ہم کوشش کریں گے پولیس کے آلہ آجیکاریوں سے بھی چرچہ کریں گے اس ویشے پر اور ان سے جانیں گے کس طرح کی ویویستہ ہوئے اندور کے شہر واسیو کو دے سکتے ہیں جس سے لوگ یادیت کو سگم بنا سکے اپنے گنتموے تک آسانی سے پہنچ سکے کیمرہ پرسن ستیش گور کے ساتھ ارشد خان پیسین بھارت اندور